وَسَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلَىٰ آلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهُمْ عزیز آنِ مُحْتَرَم اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا حضور علیہ السلام کو بھیج کر اور یہ اتنا احسان ہے لَقَدْ مَنْ لَلَّهُ وَعَلَىٰ مُؤْمِنِينَ اِذْبَعْتَ فِيهِمْ رَسُولَىٰ حضور علیہ السلام کو بھیج کر اتنا بڑا احسان کیا کہ خدا کے اس احسان کا بدلہ ہم دے ہی نہیں سکتے کسی احسان کا بھی نہیں دے سکتے ایک سکی ہوا لاتا ہے آنکھ کا بدلہ دے سکتے ہیں کان کا دے سکتے ہیں کسی لبی اور اللہ رب العجت کے اتنے احسانات ہیں جس کی کوئی انتہار ہے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیس ساتھ تک اللہ نے اپنی کتاب ناجل فرمائی قرآن مجید اس وقت کائلات کے اندر خدا کی کلام کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے اور کوئی صحیح کتاب نہیں ہے جو آسمانی کتاب ہو اب اس کے متعلق ہر امتی کو حکم ہے کہ قرآن مجینی جروریات اسلام میں یہ شامل ہے کہ کم سے کم قرآن مجید کا ترجمہ جو انسان نے وقت لگایا ہے دنیاوی تعلیم میں سولہ سولہ سال اگر وہ چھ مہینے سال دین پر نہیں لگاتا تو قیامت کے دن بغیر حساب کے جہنم میں جانا ہوگا بعد لوگ بلا حساب جائے ہیں میں نے ارز کیا تھا جو زواجر کے اندر علامہ ابن حجر حیش برامت اللہ علیہ و حدیث رائے ہیں کہ جن لوگوں کو جہالت ہوگی جن کو کلماتِ کفریہ کا علم نہ ہو گناہوں کا علم نہ ہو قرآن کم سے کم تعلیمے کا علم نہ ہو اس کے لئے کوئی وقت نہ لگایا ہو جو ضروریاتِ اسلام سے بے خبر ہوگا اس انسان کو ایک سال پہلے ہی شامل کتاب سے جہلنم میں داخل کر دیا جائے گا جو کفار سے بھی پہلے دو زخمِ جاتوں کا ہے تو کتنا بدترین انسان وہ ہے چھے قسم کے لوگ میں نے آپ کو سنائے تھے اب یہ ہے کہ آپ حضرات کو لفتی تذبا سمجھانے کے لئے کوشش اور محنت ہو رہی ہے اگر آپ اس میں بناغا کریں گے یہ حاضر ہی نہ دیں گے قیامت کے دل خدا کہ ہاں کوئی حجت رہو گی کہ مجھے قرآن سمجھانے والا کوئی نہیں تھا آپ کی حجت ختم جب یہ اعلان کیا گیا ہے اب آپ کے ذمہ اتنی بھی بات نہ ہو کہ ایک طرف دنیا کا کام ہو اور ایک طرف قرآن ہو پھر قرآن کو پھرچ کر کے دنیا کے کام میں چل جائے تو اس انسان کو مومن کون کہہ سکتا ہے ایمان تو اسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف ایمان لاتا ہے نہ کہ ایمان دنیا سے یعنی دین چھوڑا کر دنیا کی طرف لے جاتا ہے فرحازہ آپ کو یہ وقت خالص تمام امور کو علیہ دا رکھیں یہ وقت خدا کے لئے خاص کر لے پھر انشاءاللہ قیامت کے دن نجاتی نجات ہوگی اگر یہ آپ نے کام نہ کیا ہمارا کوئی نقصان نہیں جو نقصان ہے ہر انسان کے اپنے نفس کے لئے ہیں کوئی کسی کو نہ نفع پہ جا سکتا ہے میں نقصان نقصان ہوگا تو اپنے نفس کا ہوگا کہ قرآن کو سمجھا نہیں تھا اب آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اس سلسلے میں کبھی ناغا نہ کرے پھر ذکر کرایا جا رہا ہے کہ تمام اللہ طائف پر ذکر کرنا اور سمجھنا یہ بہت ضروری ہے ضروریات میں شامل ہے جب تک ہمارے لطیفے جاری نہ ہوں گے یہ عمدیں ہوں گے کل خدا کی قیامت کے دن کیسے خدا کی عرض کر سکیں گے جب یہ لطائفیت دے ہیں تو ان کو ہم نے ذکر کے ذریعے اجاگر کرنا ہے دیکھنے والا بنانا ہے تو اس واسطے آپ جس سستی نقیہ کریں شیطان اس وقت ہر ہر قدم پر ستی شیطان کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی شورت میں آپ کو بٹھا دیں کسی پہنچنے نہ پائے رہ جائے کیونکہ جو آج نیکیہ ہزارہا کمائے گا کروڑا نیکیہ کمائے گا آج جو ہٹیں گیا تو بہتر ہو گیا جان چھوڑ گیا کچھ دو گیا جس طرح کے حدیث میں آیا شیطان کے پاس راب کے وقت مغرب کے بعد شیطانوں کا ایک گروہ دن والا شیطان کے پاس پہنٹا ہے ایک گروہ راب چلتا ہے ایک گروہ دن میں اب دن والا جا کر رپورٹ دیتا ہے میں نے فلانے اس کو شراب پھلایا فلانے سے جناہ کرایا فلانے سے جوہ کرایا فلانے سے یہ کرایا شیطان چھوڑ بیٹھ ہوتا ہے جب کہتا ہے کہ ایک آدمی دین کے لیے جا رہا تھا اس کو رستے سے میں واپس رہایا تو شیطان خوش اچھر کر اس کو گلے میں لگا لیتا ہے یہ حدیث ہے شیطان اچھر کر اس کو گلے میں لگا لیتا ہے کام تو نے کیا جو اللہ کے دین سے معروم کیا اسی باس تو میرا کام یہ ہے کہ دین سے معروم کرنا کہ تو نے بہت اچھا کام کیا سارے حیران رہے جاتے ہیں کہ بھئی کام تو ہی ہے اب سارے شیطانوں کی رغبت ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اندر حصہ دارے جاتے ہیں کسی برا شیطان خوش ہو جائے کسی کو تو ہمرا ہاں دیں کوئی جو رہ جائے تو اس واسطے کئی عذر اور کئی بہانے اور کوئی درمیان کے اندر کئی آپ کے خیال آتا کیا آج نہیں جاتے سردی ہے شریط اور فرمیاں کوئی بات نہیں جانا چاہئے کل جلے جائیں گے پھر پڑھیں گے یہ رہا رہا کیسے ہم کے بہانے شیطان ڈالے گا اچھنے وسواس شیطان ڈالتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں منشدل وسواس الخناس خناس مگر لگا ہوا ہمارا اس کے کام بھی ہے وسواس میں انشان کو گرا کرنا اور ہر کام اس کا کل کے متعلق رہتنا کل میں یہ کروں گا فرانا کام میں رہو گیا اتنی رکھم فرانا سے آ جائیں گے جیسے نے کل کی بات کی فرمایا وقت خواب و خسر وہ برباد کا باب ہو گیا جس نے کہا کہ کل میں یہ کروں گا جب کل کا پتہ نہیں کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کل کی بات رکھنے کی اور شیطان ڈالتا ہے امنیہ اس کو امنیہ کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان ڈالتا ہے کہ کل یہ کام کر لیں گے یہ کریں گے یہ کریں گے تو اس واسطے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آپ اپنے وقت کو کیونٹی بنائیں اور یہ کام آپ کو کہیں نہیں ملے گا ہر جگہ بھاگ رہے جو آپ کو یہاں سمجھایا اور ذکر پر لگایا جا رہا ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنے وقت پر آیا کوئی وقت تو خدا کیلئے بھی ہم نکالیں سارا تو دنیا کو دے ہی دیا ہے کوئی وقت بھی درمیان میں خدا کیلئے نہ نکالیں پھر ہم کیامر کے دین اس وقت کا حساب قیشہ دیں گے اس واسطے میرے عزیز ہو آپ نے توجہ فرمانی ہے تو اب آپ سے کوئی شروع کریں اللہ ہمارا قبول فرمائے اس کے بعد پھر دو لفظ آپ کو تجمع کے کہلائے جائے گی